مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی بڑی ہی حسین و جمیلت وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کیلئے جائے کرتی تھی پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کیلئے جائے رہی تھی کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لی ایک دن گزرا دو دن تین دن یہ عورت بول ہی پڑی مجھے کیا تکلیف ہے تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشی کر رہا ہے اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں ہے میں تیرا حسن پہ قربان ہو گیا ہوں لہذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں تجھے اپنانا چاہتا ہوں اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے کہا جی کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی اس نے کہا جلدی بتا کون سی شرط ہے اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چھوڑی شرط نہیں بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے چالیس دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اس نے فوراں کیا بوزو سیدھا مسجد میں فجر ہے تو مسجد میں زوہر ہے تو مسجد میں اسر مغربی شاہ ہے تو مسجد میں اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا چالیس دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے لہٰذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں جو کرنا ہے کرلی اس نوجوان نے اپنے سر اٹھایا سر اٹھا کر کہنے لگا اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی